اور پھر شیطان فرعون کو جتلایا وَمَا تَنْخِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّ بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاعَتْنَا اے فرعون تجھے کیا برا لگا یہی نہ یعنی ہماری کونسی بات تجھے نہ پسند آئی ہے یہی نہ کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی نشانیوں پر جب وہ ہمارے پاس آئیں اب یہ انہوں نے بات فرعون کو جتلا دی کہ جو کچھ تو کر رہا یہ اہل ایمان کے خلاف کر رہا یہ ہماری ایمان کی وجہ سے تو ہمیں تکلیف دے رہا ہے تو پھر انہوں نے تیار ہو گئے اور ما شاء اللہ اللہ تعالیٰ کے بارغہ میں دعا کی جو اہل ایمان کا طریقہ ہے رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا سَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اے ہمارے رب تو ہم پر صبر اُڈھیل دے اب یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ظاہر سے بات ہے کہ ہاتھ پاؤں کا کٹنا پھر پھر سولی پہ چڑھا دینا اور دگر طرح کی تکالیف بڑے سخت آزمائش ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے تو یہ اہل ایمان پہ ایسی آزمائشیں گزری ہیں لیکن انہوں نے پھر ایمان سے اپنا رخ نہیں مڑا تو انہوں نے اپنے رب سے پھر دعا کی اے ربِ کریم جو تُو نے ہمارے لئے مقدر کر دیا تو ہو کے رہے گا لیکن ہم تُس سے صبر طلب کرتے ہیں تو ہمیں ایمان پر روکے رکھ اور ان تکالیف کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ان تکالیف کی وجہ سے ہم ایمان سے ہاتھ نہ دو بیٹھیں وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اور تو ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں وفاد دے فرعون نے برحال یہ کام کر دیا اس کے بعد جو ہے پھر سیدہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم میں رہے اور چھوڑ دیا فرعون نے وَقَالَ الْمَلَعُ مِّنْ قَوْمِ فرعون تو قوم فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یہ سردار فرعون کے پاس گئے کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا ان کے بھائے حارون علیہ السلام کو چھوڑ دیا ان کے قوم کو چھوڑ دیا یہ تو اپنی قوت کو جمع کرتے رہیں گے یہ اپنے تحریک کے ذریعے انقلاب پیدا کر دیں گے تو ان کا کچھ بندوبست کیا جائے ان کو ابھی پہلے مرحلے میں ختم کر دیا جائے اسے فارسی میں کہا جاتا ہے گربہ کشتن روزے اول کہ پہلے ہی حلے میں ان کو ختم کر دیا جائے ابتدائی مرحلے میں تاکہ بڑی مخالفت کا ہمیں سامنہ نہ کرنا پڑے تو وہ کہتے ہیں اَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اے فرعون کیا تم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کو چھوڑ دیا کہ وہ زمین میں فساد کرے یعنی زمین میں فساد سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے رہے اور فرعون اس کے قوم سے لوگوں کو برگشتہ کرتے رہے وَيَذَرَكَ وَعَالِحَتَكَ اور وہ تجھے بھی چھوڑ دے اور تیرے خداوں کو بھی چھوڑ دے تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ قوم مختلف قسم کے فرعون نے ان کو بدھ بنا کے دے دیئے تھے ستاروں کو بھی پوجہ کیا کرتے تھے اور خود فرعون جو بڑا خلصفی ان میں بنا ہوا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں تو اس کی بھی پوجہ کیا کرتے تھے تو بنی اسرائیل نے یہ قبطیوں نے اب فرعون کی نفسیات کو استعمال کیا کہ بھئے تمہاری خدائی بھی ہوا ہو جائے گی اگر تمہیں کو چھوڑ کے رکھو گے قَالَا سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِيِّ نِسَاءَهُمْ تو اب فرعون نے کہا کہ ہم انقریب ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اب یہ وہی بات تھی جو پہلے اور کر چکے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے لیکن موسیٰ علیہ السلام برحال دنیا میں تشریف لائچکے تھے تو اب یہ دوبارہ یہ کام کرنے کا مقصد کیا تھا تو مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر جب مرد رہیں گے نہیں تو موسیٰ علیہ السلام اپنی انقلابی تحریک کس طرح برپا کریں گے اور ہمارے مقابلے میں اگر مرد ہوں گے تو آئیں گے نا ہماری فوج کے مقابلے میں جب ہم مردوں کو بچپن میں ہی مار دیں گے تو پھر کوئی مقابلے کرنا مالا رہے گا نہیں وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اور بے شک ہم ان پہ غالب ہیں اور غالب رہیں گے اس حرکت سے بھی موسیقی